بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب لا ریب فی من رب العالمین اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے نہیں بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلے اللہ ہی تو ہے جس نے اسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا کیا تم نصیحت نہیں پکرتے وہی آسمان سے زمین تک کی ہر کام کا انتظام کرتا ہے پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رہم والا اللہ ہے جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا پھر اس کی نسل خلاسے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا پھر اس کو درست کیا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیہ میٹھ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کہ قائل نہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قدر کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلَ صَالِحًا اور تم تاجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزت کو جننوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سو اب آپ کے مزے چکھو اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستکبرون ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تاریخ کے ساتھ تصریف کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِن قُرَّتِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لئے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان آمال کا صلح ہے جو وہ کرتے تھے اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو لوگ ایمان دائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لئے باغ ہیں یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا وَأَأُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لئے دوزخ ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کی عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا کا بھی مزا چکھائیں گے شاید ہماری طرف لوٹ آئیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے مو پھیر لے ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ مُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُوقِنُونَ اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بلا شبہ تمہارا فروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ اِنَّ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا ان کو اس عمر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات اس سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں حلاک کر دیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ اِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی روا کرتے ہیں پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں تو یہ دیکھ سے کیوں نہیں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ کہہ دو کہ فیصلے کی دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو محلت دی جائے گی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ تو ان سے مو پھیر لو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں موسیقی